حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا ملائکہ کسی چیز پر ہستے اور روتے بھی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں تین مواقع پر ازراح تجب ہستے ہیں اور تین مواقع پر ازراح شفقت روتے ہیں پہلا موقع جب کوئی شخص سارا دن لغویات میں گزار کر نماز عشاء پڑھنے کے بعد پھر لغویات شروع کرتا ہے تو فرشتے ازراح تجب ہستے ہیں غافل سارے دن کی لغویات سے ابھی تو سیر نہیں ہوا کہ اس وقت بھی دوبارہ لغویات شروع کر دیں دوسرا موقع جب کسان پہلی زمین کے بعد دوسری زمین بنانے کے لیے پتھر ہٹاتا ہے بارڈ لگاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائیں تو اس وقت فرشتے ازراح تجب ہستے ہیں جب پہلی زمین نے تیرا پیٹ نہیں بھرا تو کیا یہ زمین تیرا پیٹ بھر سکے گی اور تیسرا موقع اس وقت جب بے پردہ عورت مر جائے اور اس کے وارث اسے کفن دینے کے بعد اس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور اچھی طرح سے قبر کی اینٹیں بند کرتے ہیں تاکہ اس کا جسم ہر نگاہ سے چھپ جائے تو اس وقت ملائکہ ہس کر کہتے ہیں جب تک کوئی اس کی طرف نظر اٹھا سکتا تھا اس وقت تک اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے نہیں چھپایا اور اب جب کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تم اسے چھپا رہے ہو اور وہ تین مواقع جن پر ملائکہ رو دیتے ہیں وہ یہ ہیں پہلا موقع جب کوئی حصول علم کے لیے سفر میں جائے اور اسے سفر میں موت آ جائے دوسرا موقع اس وقت جب بوڑھے میاں بیوی بیٹے کی دعا کرتے ہیں اور انہیں بیٹا مل جائے تو خوش ہو کر کہتے ہیں یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے جنازوں کو کندھا دے گا پھر ان کی زندگی میں اس بچے کی موت آ جائے اس وقت ان دونوں کے رونے سے پہلے ملائکہ روتے ہیں اور تیسرا موقع اس وقت جب یتیم بچہ نین سے اٹھتے ہوئے اپنی ماں کو بلانے کے لیے روتا ہے کیونکہ اس وقت اسے اپنی ماں کی موت کا خیال نہیں ہوتا اس کے رونے کی آواز سن کر دائیہ جھڑک کر کہتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے جب بچہ دائیہ کی جھڑکی سنتا ہے تو اسے اپنی ماں کی موت یاد آ جاتی ہے تو مایوس ہو کر چپ ہو جاتا ہے اس وقت فرشتے ازراہ ترہم رو دیتے ہیں موسیقی موسیقی